اسلام علیکم افاق فاروق کی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں جو حیکر نے ڈیڈلائن دی تھی بنانا ریپبلک آف پاکستان کی جو لیکس تھی اس کے لیے وہ ٹائم تو گدر گیا اب وہ بڑھ کے مار رہا ہے کہ ایمان نہیں بیچوں گا بیس عرب روپے کی آفر ہوئی ہے مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سچ سامنے نہ کر رہوں گا اور چند چیزیں اسے پھیکیں کہ فائد عیسیٰ تم بھی تیار رہو اور خان صاحب کی جو نئی پارٹ ٹو آیا ہے وہ تو سنی لیا کہ امریکہ کا نام نہیں لینا ہے بار بار امریکہ کا نام نہیں لینا ہے دیکھو اور سات مارچ سے سب پتا تھا ستائیس مارچ تک کھیلتے رہے اور پھر خوب کھیلے ایبسلوٹلی ناٹ جہاد ریاست مدینہ یہ یزید دیکھیں ریاست مدینہ تو یزید کے دور میں بھی تھی نا تو یہ وہ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں پھر ہیکر میں جو صورتحال بنا رکھی ہے اس پہ میں نے ایک پوشٹ کی کہ وزی آدم ہاؤس کے ساتھ جی ایش کیو کا بھی ہیکر سے رابطہ اور درخواست کی گئی ہے کہ پلیز ہماری کچھ اہم میٹنگز کے منٹس غائب ہیں تو اگر وہ ہیلپ آؤٹ کر دیں آپ ہمیں دے دیں اللہ معالفیس کوئی سوچ سکتا تھا کہ کسی محضب ریاست کا ہیڈ آف دی کنٹری اس کا پرنسپرل سیکریٹری اور سیزنڈ کہلانے والے پولیٹیشن شاہ محمود قریشی اسد اور جانے کون کون سب آپ نے دیکھا کہ دنیا کی نظروں میں ہمارا کیا وقار رہ گیا کیا ساکھ رہ گئی اور کیا مو دکھانے کے قابل رہ گیا ہے بارہ یہ آپ لوگ سوچیں کیونکہ مجھے ایک بات پتا ہے کہ اہل ایوت ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چوروں سے بہتر ہے جو تیس سال ایک دوسرے کے خلاف چور چور کھلتے رہے ہیں اور چور کے خلاف ایک نئے نیریٹیو کھڑا کیا گیا رہا سطح مدینہ جہاد خود مقتاری آزادی اور پھر ساتھ میں لاؤنگ فرم بھی ترلے بھی ملاقاتیں بھی اور پلے بھی کہ کھل لائے تو آپ جانے میں تو آپ کو بہت دلچسپ خبریں دوں گا اس سے کہیں جیدہ کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے کیونکہ اب سوال یہ اٹھ رہے ہیں نا کہ کون ہے کر کیوں ہے کس مقصد کے لیے تحت کر رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور کمیشن منایا جائے وہ کمیشن پہ میں آگے چل کے بھی ذکر کروں گا کہ کمیشن پہ مجھے یاد آیا کہ میں نے جو آخری انٹریویو نواز شیف صاحب کا جاتی عمرہ جا کے کیا تھا دوہزار نوکی باتیں ہیں ابھی تحریک بھال یہ عدلیہ کے لیے وہ لانگواش لے کے نہیں نکلے تھے تو کسی سوال پر ایسی کمیٹیوں کا ذکر آیا تو کہہ لے کہ کمیٹیاں اور یہ کمیشن تو بنایا اس لیے جاتے ہیں کہ مٹی باؤں جب بات ختم کرنی ہوتی ہے تو کمیشن بنا دیتے ہیں کمیٹیاں بنا دیتے ہیں اور قوم کو مطمئن کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں دلچس طرین خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر باجوا آٹھ ماہ سے کوششیں ہو رہی تھیں سات ماہ سے کہ وہ واشنٹن کا دورہ کر لے چار اٹیمٹ ہوئے تین ناکام ہوئی چوتھی کامیاب ہوگئے یہ اگلے ہفتے کہا جا رہا ہے انتہائی مستنظر آئے ہر طرف سے تذدیق ہوتی کہ وہ اگلے ہفتے آ رہے ہیں اور پورے ایک ہفتے کے لیے آ رہے ہیں بس ذہن میں رکھے ہیں کہ یہ جو جانے والا آرمی چیف ہوتا ہے جس کے جانے میں ڈیڑھ مہینہ ہی رہ گیا ہو وہ فیر ویل کھاتا ہے کور کے دورے کرتا ہے تیرہ چودہ کور ہے نا تو اگر ہر ہفتے بھی جائے تو تیرہ ہفتے چاہیے ہوتے ہیں تین مہینے چاہیے ہیں اگر ہفتے میں دو بھی کرے تو ساری چیزیں لگا کے دیکھیں مگر ایک ہفتے کے لیے تو وہ امریکہ آ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا میں آگے چل کے بھی آپ کو اس کا مقصد سمجھاؤں گا اور یقیناً آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک سینئر ایک صحافی دوست نے جو بہت بڑے ٹرولر ہیں پچھلے دنوں آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا کھیل میں نے ایک پروگرم میں ذکر بھی کہتا پہلے کہ یہ سارا کھیل باجبان اس لیے سجا ہے کہ وہ پلیٹ میں رکھے کسی اور کو دے دیں گے نہیں لگتا اب یہی ہے اور میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کمزور پڑھ جاتا ہے کبھی کبھی میرا نیریٹیو کہ نہیں وہ نہیں جا رہے وہ ریٹائر نہیں ہو رہے کیونکہ میں بہت دور رہتا ہوں خبریں جمع کرتا ہوں اسی کی بنیادتی گفت کرنا اعلام تو مجھے نہیں ہوتا تو وہاں پر ایک بڑی اکثریت کل تک کہ نہیں وہ جا رہے ہیں وہ نہیں لیں گے اب میں اس کا ثبوت دیتا ہوں آپ نے پیشتے دنوں سنا ہوگا جو سب کو پتا ہے کہ امریکن کانگریس مومن شینا جیکسن اور ٹرام ساری نیویورک سے جو گورنر کی ریس میں بھی ہیں نیویورک کی بہت پرانے سیزن پولٹیشن ہیں بہت ایجوکیٹیڈ ہیں اٹانی ہیں بسکلی مگر بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹیڈ اور بہت کننگ پولٹیشن کا آ جاتا ہے کہ ایک لمبا سفر ہے ان کا ناسا کاؤنٹی نیویورک کے چیف چیف اگزیکیٹیو بھی رہے ہیں اٹانی جنرل اور نیویورک سٹیٹ کالیکشن بھی لڑائے انہوں نے تو جب وہ ویڈیٹ پر پہنچے ابی شایل آپ کے دوران تو پہلی میٹنگ ان کی پرائیم سٹر سے جو ہی جو لوگ بیٹھے تھے تو سنانے والا جو وہاں شامل تھا جس نے یہ ساری کہانی مجھے تفصیل سے ٹیلی فون پر سنائی ہے کہنے گا یار تم صحیح کہتے ہو کہ بہت بد انتظام لوگ ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جیسے خاص آپ کی کوئی سمت نہیں ہے کسی کی بھی نہیں ہے کسی کو معلوم ہی نہیں کرنا کیا ہے جب بیٹھے تو تم صحیح نے پوچھا کہ what you need from US to help flood people تو پرامی سٹر کہتا ہے whatever you can تو ہیرانی سے شکل دیکھتا ہے تم صحیح کہتا ہے what what do you mean why not you specify what you need exactly so i will try my best to help you out and US willing to do it تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایکلاک خیمے دے دیں اس نے کہا okay it's not big deal but do you have infrastructure to distribute that اب پھر شکل دیکھ رہے ہیں تو وہ infrastructure کا جو اس نے سوال کیا ہے وہ سامنے آ گیا ابھی ہی ایک باپ جس کے چھے بچے سہلاب سے متاثر بے چھت دھارے مار مار کے رو رہا تھا ناشتہ نہیں کر سکا میں اس کی آہیں اس کی چیخیں اس کی کرائیں کہ کچھ نہیں ملا میرے پاس دس روپے نہیں ہیں کہ میں اپنے بچوں کو کہیں سے ڈھون کے ایک نان بھی لا دوں ہر طرف سے امداد جا رہی ہے کیونکہ نیٹ ورکنگ نہیں ہے نا ڈسٹریبیوشن کی انجیئرز اب تو یہ عالم ہے کہ یہ جو بے شرم آرٹس پاکستان کے جب اینجیلینا جولی ہمارے ڈوبے میں متاثرین بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی تو یہ ہم ٹی وی کے ساتھ مل کر ناچ رہے تھے ٹرانٹو میں ایوارڈ دیے جا رہے تھے لیے جا رہے تھے اور پندرہ ہزار کا ہال فل تھا تاریعیں بجرنی تھی ڈانس ہو رہا تھا گانا ہو رہا تھا اور دنیا سے ہم رو رہے تھے گا رہے تھے کہ ہم مر گئے لٹ گئے برباد ہو گئے ہمیں بچا لو دنیا ہس رہی ہوگی نا اب وہ آرٹس جب وہاں سے فارغ ہو گئے تو پیسے لے کر فنڈیزنگ ڈینر میں شرکت کر رہے ہیں یو ایس میں اس وقت ایس کوس میں ہے وہ پیسے لے رہے ہیں باقاعدہ اور یہ باقاعدہ دھندے کی شکل اختیار کر گیا ہے یہ ہیں ہم پاکستانی یہ ہیں ہماری انسانیت یہ ہیں ہماری سنسٹیوٹی غورت کریں اور اپنے گھریبانوں میں جھاکیں کہ عذابِ الٰہی جسے کہتے ہیں وہ یہی ہے اور اب آپ لوگوں نے یہ بھی سن لیا کہ ان پروگراموں میں پیسے دنیا کہا گیا کہ اگر دو ہزار دس حداف سے کوئی شکہ ہوتا تو آج یہ نہیں ہوتا اگر پری کاشنز کی ہوتی ہیں سیفٹی میجرز لیے ہوتے جو دنیا نے پہلے سے تیہ کی مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو اب پاکستان میں بھی یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ یہ تباہی ایسے نہیں آئی یہ ہم نے آواز دے کر بلائی ہے اس تباہی کو ہم نے منیج کیا ہے لوگ تباہی کے اگیس منیج کرتے ہیں نا ہم نے تباہی منیج کیا ہے کہ آؤ ہم تمہیں پورا پورا راستہ دیں گے تو یہ تو پرائیم میسٹر ہیں کہ جو شکل دیکھ رہے ہیں مطلب کوئی پریپریشن نہیں ہے اور فوجی جنرل بھی بیٹھے تھے وہ ایم ڈی اے کیا کہلاتا ہے وہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ مطلب ٹرام سازی ہس رہا تھا وہاں اور پیچھے جو پاکستانی بیٹھے تھے جو یہاں سے بھی گئے تھے پھر سنیے اگلی ملاقات میں نے ایک جملہ کہا کہ ایک ماہر کننگ سیاستدان سیزن کانیاں کہہ دیں نا ایک ایک چیف کو سمجھنے والے وہ ہے ٹرام سازی اب آرمی چیف سے ملاقات ہوتی ہے گفتگو ہو رہی ہے سہلا پر کھٹے کی سورتیال دہشتگردی سب کچھ پھر وہ کہتا ہے ٹرام سازی بڑے نائس لی چیف دونٹ یو تینک سو دونٹ یو تینک سو دیسیٹویشن یو گائز ڈیلنگ رہت نو یو نید اے مور ایکسٹینکشن جب مجھے سرانے والے سرانیا تو مجھے ٹرام ساری کی شکل دہنم آگیا چھا میں نیو آک میں جس علاقے میں رہتا تھا وہ میرے کاؤنگرسمنٹ بھی تھے میرے کاؤنٹی ایگزیکیٹیب بھی رہے وہ اور ہائے حلو تھی بہت معمولی سی میری گپ بہت زیادہ نہیں کہ پاکستانی کمیٹی کے کسی فنکشن میں آئے تو میں بھی یہ ہوں گا اسپیشلی جب وہ چیف ایگزیکیٹیب تھے تو جب انہوں نے یہ سوال کیا جب انہوں نے یہ سیجیشن دی تو میری ہسی نہیں گل گئی آپ جواب سنیے اب پہلے تو آپ گیس کیجئے کہ آپ کے ذہن میں کیا جواب آتا ہے مجھ سے بھی پوچھا گیا جو اس کا وٹنس اس نے کہا تمہارے خیال میں چیف کو کیا جواب دینا چاہیی تھا میں کہا کہنے چاہیی تھا کہ دنیا میں مسیبتیں آتی ہیں جنگیں بھی ہوتی ہیں آفاد بھی آتی ہیں مگر جو منظم ادارے ہوتے ہیں ان میں کسی کہانے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور جو میرے کولیکس ہیں مجھ سے جونئر وہ سب ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں and this is time to go and I should go مگر نہیں انہوں نے ایسا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے کہا کہ you know is depend to the prime minister can you believe it انہوں نے کہا is depend to the prime minister if he wants to یہ جو خبریں تھی نا میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ میرا دل نہیں مانتا ہمارے اجانہ کوئی نہیں چاہتا جیسے اتنا بڑا security breach ہو گیا prime minister house سے لے کے سب جگہ مگر IB کے یا MI کے کسی بندے نے ابھی تک استیفہ نہیں دیا کیونکہ ہمارے retirement لینا ایک عذاب ہے نا طاقت چھن جاتی ہے قوت چھن جاتی ہے رسول السوق ختم ہو جاتا ہے تو ہم جانا نہیں چاہتے ہم چمٹے رہتے ہیں ریلوے میں لاکھوں لوگ مرد ہیں ہمارا ریلوے کا وزیر نہیں جائے گا بلکہ وہ تو قصے سنانے شو کر دیتا ہے تو کہتے ہیں ٹرامس وازی پہ احرام دے گیا باہر نکل کے وہ بہت حساب کہ he doesn't want to go تو اب اس روشنی میں دیکھیں وہ یہاں آ رہے ہیں چاہ پھر کس سیچویشن میں آ رہے ہیں جب وہ چائنہ گئے کب جب ملک ڈوبا ہوا تھا پرائیم سٹر لندن پہنچ چکا تھا یونائٹی نیشن کے وزیٹ سے پہلے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے کیونکہ ساگڈار کو لانا تھا انتخابات کی تاریخ کو تیہ کرنا تھا اور اپنا ایک بیانیاں نیریکٹیو وٹیور جو بھی مریم نوار سارا کے ساتھ تو ہمارا چیف بیجی میں تھا اب سنیں والعالم بھی سواب مگر بہت مستند ترین ذرا کہتے ہیں کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنہ اپنے پیسے مانگ رہا ہے بارہ سو ارب میں سے تھائٹی فائی پرشنٹ دیا ہے باقی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کے انرجی پلانٹس کے پیسے دینے ساتھ میں یہ ہوتا کہ آج نیپرا کی رپورٹ آئی ہے کہ صرف گزشتہ برسوں میں خان صاحب کے دور میں گڑو بیراج پر ایک انرجی پاور پلانٹ بند رکھا گیا اس سے پچپن ارب روپے کا نقصان ہوا اور جو پلانٹ سیون روپے پر یونٹ پر بجلی بناتے تھے انہیں نظرانداز کر کے مہنگی بجلی خریدی جاتی رہی اور پوری رپورٹ ہے وہ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بنانا ریپبلک بنی کیسے اور ہم کتنے بڑے منتظام ہیں جو اکثر میں کہتا ہوں کہ ہمیں انتظامی صلائیت ہمیں نہیں ہے ہمیں منیجمنٹ نہیں آتی خدا کے لیے اسے کسی کو ٹھیکے پہ دے دیں اس سے پہلے کہ کوئی خوفناک دیناسٹر ہو جائے اور اب تو سب ثابت ہوگی ہے نا تو اب چائنہ کہہ رہا ہے کہ آپ حضور ساٹھ بلین ڈالر ہم سے لیجیے سکسٹی بلین اور گوادر ہمارے حوالے کر دیجیے تو آپ کے کیا خالے امریکہ نے اس خطے میں جو عظیم قرمانیاں پیش کی ہیں گزشتہ چالیس سال سے وہ چائنہ کے لیے پیش کی تھی یا پاکستان کی سہولتوں کے لیے اپنے لوگوں کو مروایا آپ تو رینٹل تھے آپ نے تو پیسے لیے ہر ہر چیز کا آپ پیسے لیتے ہیں وہ اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا آپ سمجھ میں آیا کہ ایک دم پاسا کیوں پلٹا ہے تبدیلی کیوں آ رہی مجھے نہیں بتا کہ یہ کتنی صحیح خبر ہے مگر ساتھ میں بتانے والے نے بتایا کہ سکسٹی بلین ڈالر خوش نہ ہو اول تو یہ پاسیبل ہی نہیں ہے ڈیل دوسرے کہ وہ حساب کتاب کرے گا چائنیز ہیں وہ کہ ان کا کتنا ہے وہ آخر میں آٹھ ڈس بلین ڈالر آپ کے حد میں تھبایا گا کہ حضور فارغ ہو جائیے اور گوادر ان کو ہو جائے گا یہ بھی پتا نہیں مجھے کل میں نے بتایا تھا نہیں بتایا تھا کہ یہ تو ملٹی نیشنل کہتے تھے نا یہ سی پیک کو پاکستانی کہ امریکہ آپ بھی آ جائیں فلانے ہیں مگر چائنہ نے کسی کو نہیں آنے دیا اب اتنی امپورٹنٹ پورٹ جو یو اے ای سے جڑی ہوئی ہے جو چاہا بہار سے انڈیا سارا ایک پورا سینیریو ہے وہ انڈیا اب امریکہ آرام سے جانے دے گا نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ یہ خطہ عالمی قوتوں کا میدان کارزار بنے گا پھر اس کے حصے بخرے ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ حصے بخرے ہوں گے نہیں ہوں گے کس کا کتنا انٹرس ہے مگر آنے والے دن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لیکس بریچ خان صاحب کشید جی سیلاب جب وہ یہ اتنی بچتی جو در آتی اور کہنے والا پہلے ہی کہہ گیا تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ جو سارا ڈراما ہو رہا ہے یہ جو بیضان سجا ہوا ہے باجوہ نے کسی اور کے لیے سجایا ہے اس کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتے رہی ہے انجوائی کیجئے اور اب آتے ہیں دو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خاکانہ بارسی کا پہلے ویٹ کرے ہیں ویلویشن کرے ہیں مسلم ڈیگ میں ان کی کیا پولیش رہے وہ فارمر پرائمسٹر ہیں سب سے زیادہ قابل قبول قرار دیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ مو سینئر ہی جنرل آرمی چیف بنے ہیں اور اس کا انجام ہم نے دیکھ لیا عدالتوں میں کہ مو سینئر کی بنیاد پر بن کے اس کا نتیجہ کیا نکلا مندیال گلدار ساکم نصار یہ سب آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے ہیں خوصہ تو انہوں نے کہا کہ یہ فوج کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی مطلب ان کا کہنا ہی تھا کہ ٹائلنٹ کی بنیاد پر ہو شہور کی بنیاد پر ہو خالی سینئرٹی نہ دیکھی جائے تو ایک اشارہ تو یہ بھی ہے کہ وہ جنرل آمیر نومان گجرہ والا جو سب سے تھرو ہے آرسردداری سے بھی آرمی چیف سے بھی اور کہیں تحریک انصاف سے بھی ایک تو یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے مگر میں نہیں سمجھتا اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ خاکانہ برزی جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی گزشتہ پانچ سال میں جو کرپشن ہوئی ایک سو اسی میلین پاؤنڈ خاکانہ میں کہیں ٹرانسفر بتاتے ہیں وہ اس سب پر کمیشن بننا چاہیے پھر رانہ صلی اللہ کہتے ہیں کہ ساتھ جس کا نام عمران خانہ سے گرفتار ہونا چاہیے اسے پکڑا جانا چاہیے اس کی تحقیق فرانہ ہو تو ان سے کوئی کوئی پوچھے کہ حضور یہ کون کرے گا حکومت آپ کی ہے کب کریں گے کیوں نہیں کرتے یہ بین کیوں ڈالتے ہیں یہ اپنا سینہ کو بھی یہ اپنی زاروں کو پہ ہاتھ مارنا چیک چیک کے رو رو کے صاف کہیں نا کہ اقتدار اعلیٰ کہیں اور ہے آپ صرف تماشے ہیں ڈگڈگی بچتی ہے آپ ہلنہ جلنہ شروع جاتے ہیں چلتے چلتے کیا ہے کرنے آخری جو ٹویٹ کیا ہے کہ ذلفی بخاری with مرشد happy hour and so many other ministers happy hour with the مرشد اللہ معرفی وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور نہ دیکھی جائے تو بہتر ہے کہ وہ دائرہ اخلاق میں نہیں آتی ہیں ایسی ساری کوئی چیز دائرہ اخلاق میں پہلے کبھی آئی ہے تو ویٹ کریں کہ خاصہ آپ کے دامن سے اور کیا کیا جھڑتا ہے ان کے بیانیے اچھا ان کے بیانیوں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے لوگ زد پر اتر آئے ہیں کیونکہ انہوں نے سیاست کو نقصان پہنچانا ہے انہوں نے تیہ کر لیا ہے یہ پورا خطہ ہمیشہ سے اسی لیے بیرونی حملہوروں کی ہماشگاہ بنا رہا کہ لوگ تیہ کر لیتے تھے کہ اب بس ہم نہیں تو کوئی نہیں آج کے لیے اتنا بہت ہے انشاءاللہ کلاب سے پھر گفت ہوگی اللہ حافظ